ہیلو ایبریون بیلکم ٹو آر یوٹیوب چینل کیو سٹڈی آج کسی ویڈیو میں ہم کور کریں گے ایچ پی او میں جو ریکیٹ میں نکلی تھی گروپ بی کے لیے اور گروپ سی اور ڈی پوسٹوں کے لیے تو اس میں آپ کی سیلیکشن پروسٹ کیا رہے گی اور اگزام کا پیٹن کیا رہنے بالا ہے ہم ڈیٹیل میں ڈیسٹس کریں گے ہر ایک پوسٹ کا اپنا اگزام کا پیٹن اور کیسے آپ کی سیلیکشن پروسٹ رہے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک پوسٹ کا اگزام کا پیٹن اچھے سے کلیر ہو جائے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں جو کہ گروپ بی کی پوسٹیں ہیں ان میں آپ کی سیلیکشن پروسٹ اور اگزام کا پیٹن کیا رہنے بالا ہے تو دیکھیں گروپ بی میں جو کہ سیریل نمبر چار سے لے کے نو تک جتنی بھی پوسٹ ہیں ان کا جو آپ کو اگزام کا پیٹن ہے وہ کچھ اس طریقے سے رہنے بالا ہے اور جو پوسٹیں ہیں سیریل نمبر چار سے لے کے نو تک وہ یہ ہیں میڈیکل آفیسر کی پوسٹ ہے اور ایسسٹینٹ آرٹی چیکچر کی پوسٹ ہے پبلک رلیشن آفیسر کی پوسٹ ہے سسٹم اینلیسٹ کی پوسٹ ہے اور کمپیوٹر پروگرامر کی پوسٹ ہے تو ان سبھی پوسٹوں کے لیے آپ کی سیلیکشن پروسٹ کچھ اس طریقے سے رہنے بالا ہے جو آپ کا ریٹن اگزام ہوگا وہ ایک سو چالیس نمبر کا ہوگا جس میں جنرل نولیج آپ کو چالیس مارکس کی آئے گی جو سیٹ جو بھی آپ کا کنسرن سبجیکٹ ہوگا اس سے لیٹیڈ آپ کو ہنڈر مارکس کے قوشن پوچھے جائیں گے اور انٹرویو آپ کا رہے گا وہ ساٹھ نمبر کا رہنے بالا ہے تو اس طریقے سے جو سیلیکشن نمبر چار سے لے کے نو تک پوسٹ ہیں ان میں آپ کے ٹوٹل مارکس بنیں گے ایکس کا آپ کا یہ پورا ریٹن اگزام اور انٹرویو رہنے بالا ہے اور اس کے بعد گروپ بی کی جو ادر پوسٹیں بجاتی ہیں جیسے کی لائیبریرین کی پوسٹ ہے اسسٹینٹ لائیبریرین جو کی مین لائیبریرین میں لگیں گے اور اس کے بعد اسسٹینٹ لائیبریرین کی پوسٹ جو کی دھرم سالہ کے لیے نکلی ہے تو ان کے لیے آپ کا جو اگزام کا پیٹرن ہے وہ کچھ اس طریقے کا رہنے بالا ہے تو یہاں پہ آپ کو جنرل نولیج آف ہیماچل پردیس اور انڈین اور انٹرنیشنل جی کے پوچھی جائے گی جو آپ کی ایچ پی جی کے رہے گی وہ بیس نمبر کی ہوگی اور نیشنل انڈین جو جی کے ہے وہ آپ کی آئے گی اور جو انٹرنیشنل جی کے ہے وہ آپ کو دس نمبر کی یہاں پہ رہنے بالی ہے تو ٹوٹل کوشن ہوگی آپ کے چالیس جو کی چالیس مارکس کے رہنے بالے ہیں اور یہاں پہ سیکنڈ جو آپ کا سبجیکٹ آتا ہے وہ ہے سبجیکٹ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تو یہ آپ کا ہنڈر مارکس کا رہنے بالا ہے جس میں آپ کو ہنڈر کوشن پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد تھرڈ آپ کا ہوگا پرسنل انٹریبیو جو کی آپ کا یہاں پہ ساٹھ نمبر کا رہنے بالا ہے تو اس طریقے کے آپ کے جو کوشن پوچھے جائیں گے آپ سے وہ ایک سو چالیس ہوں گے اور ٹوٹل جو مارکس یہاں پہ وہ ہے ٹو ہنڈر مارکس جو ٹائم ڈیوریشن ہے آپ کا ریٹن ایکزام کا وہ ہے ٹو اینڈ ہاف آر کا آپ کو ٹائم ملے گا ریٹن ایکزام کے لیے دیکھیاں پہ انہوں نے بولا ہے کلیے لیے کہ ہم جو ہے ریٹن ایکزام کے بعد ورن ریسو سکس میں پرسن کو بلائیں گے پرسنل انٹریبیو کے لیے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بھی گروپ سی کی پوشٹ ہیں ان کے لیے آپ کا ایکزام کا پیٹن کیا رہے گا اور پوری سیلیکشن پروشیس کیسی رہنے پالی ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ گروپ سی میں کون کون سی پوشٹیں نکالی گئی ہیں فرسٹ جو پوشٹ ہے وہاں لاؤ آفیسر کی پوشٹ سیکنڈ جو پوشٹ ہے وہاں لیب آسسٹینٹ کی پوشٹ تھرڈ پوشٹ آتے ہے کلر کی اس کے بعد نیکسٹ جو پوشٹ ہے وہاں جے او اے آئی ٹی اور آکاؤنٹینٹ کی پوشٹ نیکسٹ جو پوشٹ آتے ہوئے داٹا اینٹری اپریٹر کی پوشٹ نیکسٹ جو پوشٹ آتے ہوئے لینگویس ٹیچر کی پوشٹ اس کے بعد نیکسٹ جو پوشٹ آتے ہوئے جونیر انجینیر کی پوشٹ نیکسٹ جو پوشٹ آتے ہوئے کنڈکٹر کی پوشٹ اس کے بعد نیکسٹ جو بکینسی آتے ہوئے جے بی دولٹی کی پوشٹ اس کے بعد نیکسٹ جو پوشٹ آتے ہوئے درائیبر کی پوشٹ اور لاشٹ جو پوشٹ رہ جاتے وہ ہے نرس کی پوشٹ یہ ساری ویکنسی گروپ سی کے لیے نکالی گئی ہیں یہاں پہ آپ کی جو سیلیکشن پروسیس ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ کے ہوگا ریٹن اگزام نیشن جو کی آپ کا ایٹی فائی مارکس کا رہنے بالا ہے اس کے بعد سیکنڈ آپ کا ہوگا ٹائپنگ اور سکیل ٹیسٹ جو کی کوالیفائنگ انیچے رہنے بالا ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں ایٹی فائی مارکس کا آپ کا ریٹن اگزام ہو گیا جو پندرہ نمبر آپ کو ملیں گے ایویلیوشن آف دوکمنٹ کے بیسیس کے اوپر وہ آپ کو دیے جائیں گے جو کہ آپ کو پندرہ نمبر دیے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے ہندر مارکس کا پورا یہ پیپر ہونے بالا ہے جس میں ایٹی فائی مارکس کا ریٹن کی ہوگے پندرہ آپ کے ایویلیوشن آف دوکمنٹ کے ہوگے تو چلیے اب ہم جانتے ہیں گروپ سی کی جو بکینسی ہے ان میں آپ کا ایگزام کا پیٹن کیا رہنے بالا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس گروپ سی کی بکینسی کے لیے ایٹی فائی مارکس کا آپ کا ریٹن اگزام ہوگا اس میں آپ کے کون کون سے سبجیکٹ آئیں گے تو دیکھیں فرسٹ آپ کو آئے گا جرنل انگلیز جس میں ٹوینٹی کوسن ہوں گے جو کہ ٹوینٹی مارکس کے رہیں گے اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہے جرنل ہندی جو کہ ٹوینٹی کوسن ٹوینٹی مارکس کے رہیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے جرنل نولیج آف ہمارچل پردیز اور کرنٹا فیئرز ایبری ڈی سائنس اور سوشل سائنس یہ آپ کے ٹوینٹی فائی مارکس کے رہنے بال ہیں اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے وہ ہے لوجیکل نمیریکل ریجننگ اور ٹیکنیکل نولیج کے بیسیز کے اوپر آپ کو کوسن پوچھے جائیں گے فور ایکزمپل آپ نے جے ای کیلئے پیپر بھرا ہے تو آپ کو انجینیرنگ سے لیٹی ٹیکنیکل کوسن پوچھے جائیں گے جو کہ ٹوینٹی کوسن پوچھے جائیں گے جو کہ ٹوینٹی مارکس کے رہنے بال ہیں تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے اٹی فائی مارکس کا یہ پیپر رہنے بال ہے بٹ یہاں پہ ایک چیز اور ہے انہوں نے کلیر کی ہے کہ جو سیریل نمبر ٹین ہے 11 ہے ٹوائلہ ہے 14 ہے 15 ہے جو کہ آتا ہے لاؤ آفیسر آسسسٹینٹ لائبیرین کلرک اور جے او اے اور لٹ تو ان کے لئے آپ کا جو ایکزم کا لیبل ہے وہ گریجویشن لیبل کا آپ کا ایکزم رہنے بالا ہے رائٹ اور اس کے بعد آتے ہیں مارکس 16 سے لے کے سیریل نمبر 16 سے لے کے سیریل نمبر 20 کی جتنی بھی پوشٹ ہیں ان کے لئے آپ کا جو ایکزم کا سٹینڈرڈ ہوگا وہ آپ کا 10 پرس 2 لیبل کا رہنے بالا ہے جو کی ڈاٹا اینٹری آپریٹر آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد جے کی پوشٹ ہے انڈ کنڈکٹر کی پوشٹ ہے انڈ جے بی ڈیوٹ کی پوشٹ ہے تو ان کے لئے آپ کا جو ایکزم کا سٹینڈرڈ ہے وہ 12 لیبل کا رہنے بالا ہے اور اس کے بعد آپ کی سیریل نمبر 21 اور سیریل نمبر 3 تک جو بھی پوشٹ ہیں جو کی ڈرائیبر کی پوشٹ ہے انڈ نرس کی پوشٹ ہے یہاں پہ آپ کا ایکزم کا جو سٹینڈرڈ رہے گا وہ 10th لیبل کا رہنے بالا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے جے جو کی آئی ٹی اور اکاؤنٹنٹ کے لئے پوشٹیں بجاتی ہیں تو ان کے لئے آپ کا جو جے او آئی ٹی ہے اس میں آپ کا جو ایکزم کا سٹینڈرڈ رہے گا وہ 10th لیبل کا رہے گا اور جو جے او ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ ہے ان کے لئے آپ کا جو ایکزم کا لیبل ہے وہ گریجویشن لیبل رہنے بالا ہے تو یہاں پہ آپ کے سبجیکٹ آئیں گے جنرل نولیج آف ہیماچر پردیس کرنٹا فیرز اینڈ ایویڈی سائنس اینڈ سوشل سائنس یہاں پہ آپ کے 25 کوشن آپ سے پوچھے جائیں گے جو کی 25 مارکس کے رہنے بالے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو سبجیکٹ آتا ہوئے نولیج آف کمپیوٹر یہاں پہ آپ کے 60 کوشن پوچھے جائیں گے سو کی 60 نمبر کے رہنے بالے ہیں رائٹ تو اس طریقے سے آپ کا ٹوٹل جو ریٹن ایکزم ہوگا وہ 85 مارکس کا رہنے بال ہے جے او آئیٹی اور جے او اکاؤنٹنٹ کے لئے اور اگر ہم بات کریں ٹائم ڈیوریشن کے بارے میں تو دیکھیں آپ کو ون اینڈ ہاف آر دیا جائے گا ریٹن ایکزم کے لئے اور انہوں نے بولا ہے کہ 20 ٹائم ہم پرسن سیلیکٹ کریں گے ریٹن ایکزم کے بعد جو کی سکل ٹیسٹ کے لئے آپ کو سیلیکٹ کیا جائے گا جس میں آپ کی ٹائپنگ ہوگی اس کے بعد لاشت جو ہمارے پاس پوشٹیں بجاتے ہیں وہ گروپ دی کی پوشٹیں تو یہاں پہ آپ کا کوئی بھی ایکزم نہیں ہوگا یہاں پہ آپ کی ٹائریکٹ سیلیکٹ انہوں نے بولا ہے دیکھیں اس میں جو گروپ دی میں پوشٹ رہتے ہو پین کی پوشٹ چوکیدار کی پوشٹ مالی کی پوشٹ بیلدر کی پوشٹ اور میس سکیپ پر کی پوشٹ رہ جاتی تو ان سب پوشٹ کی پوشٹ اس طریقے سے رہنے بالی ہے تو دیکھیں ایجوکیشن کوالیفیشن کے بیسیز کے اوپر آپ 85 مارکس دی جائیں گے اور جو باقی ریمیننگ پندرہ نمبر ہے وہ ان بیسیز کے اوپر دی جائیں گے اگر آپ کسی بھی بیگوارڈ آپ ڈیسیبل پرسنا تو آپ کو ون نمبر دیا جائے گا اگر آپ کے پاس ڈیسیز اور ڈیسیز یا سکوٹ اینڈ گائیڈ کا اگر آپ کے پاس اٹی پیٹ ہے تو آپ کو ون نمبر دیا جائے گا اگر آپ بی پیل فیملی کو بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی فیملی کی انکم 40,000 سے کم ہے اس کے بعد آتا ہے wideo divorce and single women اگر آپ یہ ہیں تو اپ ایکسپیننس بی اوپر جس بھی پوشٹ کے لیے آپ اپ اپ لائی کر ے اس اس کا اگر آپ کے پاس semi government یا government organization کا جو ہے آپ کے پاس experience ہے تو آپ کو two and half marks دیے جائیں گے اگر آپ کے پاس one year کا experience ہے تو اس کو multiply کیا جائے گا point five سے تو جتنا بھی آپ کا experience ہوگا اس کو multiply کیا جائے گا point five سے اتنے آپ کو marks دیے جائیں گے وہ آپ کے experience کے basis کے اوپر depend کرے گا کہ آپ کے پاس کتنا experience ہے کتنے marks آپ کو ملیں گے تو I hope HPO میں جو group B, C اور D کی جو vacancy نکلے تھی ان کی selection process اور exam کا pattern آپ کو اچھے سے clear ہو چکا ہوگا clear ہے تو please ہماری چینل کی u study کو subscribe کیجئے اور ویڈیو کو like share کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں next topic کے ساتھ تب تک کے لئے tata bye bye and take care